اور کچھ نہ جانوں میں بس اتنا ہی جانوں بازیگر میں بازیگر السلام علیکم تو ہائے گئیس اگر میں کوئٹ بینڈیو ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں سستی شائری کہ بڑی سی ہے دیوار اور اس پہ ہیں بہت سارے جالے واو 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 بڑی سی ہے دیوار اور اس پر بہت سارے ہیں جالے آج پچینکی میں بہت سارے بندے ہیں آنے والے سستی شائری گھٹیا شائری خراب شائری وید انانیمس تینکیو 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 تاڑی بجانے کے لیے فہر شکریہ اور گائز آج ہم کے لیے سولو سکوارڈ سرور تھا یہ ہمارا یورپ اور میرا رینک نا وہی مطلب کرون ون کرون ٹو ایس ایس ون سٹار ایس ٹو سٹار بس یہ سب چلتا رہتا ہے کبھی زیادہ اچھا لگ ہو تو اوپر چلا جاتا ہے اور گیمپلے نہیں بنے مرتا رہوں تو نیچے آ جاتا ہے تو مطلب وہی ہمارا یہ والا جانا چلتا رہتا ہے اوپر نیچے اور کوئی ہوتڈ روپ نہیں بنا تھا گائز اور ہوتڈ روپ بنا تھا ہمارا گھر پوچنگ کی یعنی پنڈی تو اب ہم کریں گے ہوتڈ روپ پنڈی میں اور دیکھتے ہیں بابا جی کیا ہوتا ہے باقی ایک بات ہے گائز مجھے آئیڈیا نہیں تھا اتنے زیادہ بندے آ جائیں گے ہوتڈ روپ بنا تھا میں نے کہا چلو بھائی نکالیں گے پچنکی لیکن الحمدللہ الحمدلللہ بس اللہ پاک عزت رکھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں پچنکی میں اور اکثر ہم لوگ میں نا سروایف کر کے پچنکی نکل جاتا ہوں تو آج بھی ایسا ہی ہوا تھا سب سے اچھا کام جو ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ پچنکی میں نا گن فائٹ بلکل نہیں ہوئی تھی ابھی آپ دیکھنا تین سکوڑ تھے اور سو لو 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 الگ آ رہے تھے تو سارو کیا پیلشوٹ دیکھ سکتے ہو سب اس کے پرانے پلیئرز اچھے پلیئرز تھے کوئی بھی وہ بارٹ والا سین نہیں ہے تو میں اترا اسی سائیڈ پہ جہاں میں زیادہ تر اتر اترتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے ہلمٹ ویسٹ اور گن ایزیل ہی مل جاتی ہے اور یہاں مجھے جب شارٹ گن ملنا دوسرا مجھے تھا کہ مجھے اوزی مل جا بس اوزی میں اسی گنز ہی کام آتی ہیں ایک کے بیرل شارٹ گن اوزی یہ سب کام آتے ہیں ایم فور جانا مطلب مطلب ایم فور سم ٹائم دھوکہ بھی دے دیتی ہے بس میں اوزی دھون رہا تھا کہ اوزی مل جانا تو سب سے پہلے گیس تو ایسے پوری کر دیتی چھوٹیوں میں بس سب کے سب گیس لگ وٹن ٹھوک دینا اور ہماری تلاش جالی تھی وہ جو جھوڑنے کی یہ چار گھر میں اگر آپ اکیلے اترتے ہو تو آپ کو ہلمٹ ویسٹ اور دو گنز تو اچھی ملی جاتی ہیں تو گیس ہم میں آگیا تھا لیفٹ سائیڈ پر کیونکہ اگر میں میڈل میں جاتا تو دو سکواڈ کے بیچ اپنا کبارہ ہو جاتا لیکن ہم نا وہ کیا تھا بابو تو رہتا مستی میں ہاں وہ کیا تھا وہ آگ لگی ہے بستی میں بابو بابو مستی میں جا رہا تھا اور آگ لگے نہ لگے پچھوڑے میں گولیاں لگ گئی بس پھر میں وہ فوراں سے اوپر بھاگا اور یہاں جانا بڑا انٹنس کام ہونے والا ہے تو میں آپ کو انجوائے کرنے دیتا ہوں موسیقی 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 جی تو یہاں ہم نے موت کو چھوڑا اور ٹک سے واپس آگئے جندگی خطرے میں آگئی تھی سچ میں جندگی نہ خطرے میں آگئی تھی وہ جب موسیقی لگا موسیقی اقترب موسیقی جو موسیقی لے ہوگا ناڑا کچھے کے لے ہوگا تو پھر ان کی کیونز سے لوٹ اور لوٹ کرنے کے باہد زگلا سکوارڈ ایک اور بچا ہوا ہے جو جس کو اپنے سٹائل میں ماریں گے لیکن آنیمس کے سٹائل میں ماریں گے وہ آپ دیکھو گے کیسے ہم نے مارا پھر ہم نے مجھے سکے ان کی لوٹ کرنے کے بعد باہد جی ہم جائیں گے سیدھا گھدا گاڑی میں کیونکہ مجھے بتانی تھا بندے کیا ہیں اور میں اوپن لیا سے بھاگ دوڑ کر کے بندے نہیں دھوننا چاہتا تھا تو میں اپنی گھدا گاڑی نکالی اور پچھنکی میں دھوڑانے لگا تھا کہ مجھے ساؤنڈ آجے تو سامنے ہو رہی تھی فائرنگ تو میں سمجھ گیا کہ وہ ایک دم کارنر والی کمپاؤنز میں بندے رکے ہوئے ہیں ہمارے گھر لیکن رائیڈ مجھے ہمارا گھر ہے وہاں پہ پچھنکی بھی اپنا گھر ہے پچھنکی اپنا شہر ہے پنڈی اور سکوارڈ اپنا گھر ہے آنونیموس ہاؤس تو جب مجھے پتہ چلنا وہاں بندے ہیں تو میں سامنے جانن چاہتا ہے پیدا پھر ہم نے کہا گھدا گاڑی لیکن سکوارڈ ہو چلتے ہیں وہاں اپنے سٹائل میں بہت فائر کر کے آخری سکوارڈ کو ماریں گے بٹ آخری سکوارڈ کو مارنا بھی کہا اس کو احسان کام تو تھا نہیں اس میں بھی ہماری جندگی بہت زیادہ آگئی تھی خطرے میں بھاوہ جی تو بھگائی ہم نے اپنی گھدا گھاڑی سکیدھا جائیں گے سکوارڈ ہاؤس آنونیموس ہاؤس اور یہاں جب اوپر جائیں گے نا ہمیں نظر آئیں گے بندے تو مجھے کومنٹس آیا تھا کہ آپ اینیمیزہ نہیں بولتے تو ہم بولیں گے بندے نظر آتے ہیں پھر اندر سے آواز آتی ہے آنیمیزہ ہائیرڈ ہس لو ہس لو ہماری عجیب عجیب مو بنانے پہ آوازیں نکالنے پہ ہس لو پھر ہم نے یہاں پہ بارٹ فائر کیا اور بارٹ فائر کر کے بندوں کو بلانا ہے جراسیم سے پاک اپنے ملک کو بنانا ہے نا 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 دیکھ لو انانیموس خود تا خود گانے عجیب عجیب بنا کے آپ کو ایک اچھا میسج بھی دے دیتا ہے لول گائیز اب دو بندے رج کر رہے تھے ایک بندہ لفٹ پر ہے بی بی تین بندے تھے یہ بھائی صاحب دی پی نکلی جندہی خطرے میں آگی لیکن پھر ہم نے اس کے ٹیم میٹ کو کیا فینش جو کہ ہم نے کرنا بھی چاہیے تھا اور وہ بندہ وال پہ ٹی پی لے رہا میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ وال پہ تھا ایک نیڈ نکالا بہت اتنے میں اس نے بھائی ہمارے پچھوارے میں گولی مار دی ہیلتھ ہماری آدھی کم ہو گئی ہم نے نیڈ فینکا فوراں سے فسر لگائیں گے اب اتنی دیر میں گائز اس کو پتا تھا میں لو ہوں اچھے پلیس کی یہی جو ہے نا مطلب وہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ بڑے جلدے لے لیتے ہیں جو بڑے کام کی ہوتے ہیں اس کو بتا ہے میں لو ہوں تو اس نے مجھ پرش کیا لیکن اس کے ٹیم میٹ کو لگا کہ بھائی میں ہیل کر کے نیچے والے فوکس کروں گا میں بھی جاتا ہوں اپنے ٹیم میٹ کو بچانے ہیں بٹ ایسے کائیسے بابا جی اینی میزہ ہیڈ ہمیں نظر آیا ہم نے ان کی پچھوڑے میں گولی مار رہے کیا ناک اب بھائی ساب کر رہے تھے نیڈ تو نیڈ سے بچنے کے لیے اس سے جگہ اچھی کوئی ہو نہیں سکتی تو ہم یہاں پر آکے نیڈ سے بچ رہے تھے اور اب بھائی ساب وہ کھڑے تھے مولی کر رہے ہیں آہا 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 بھائی کو ایک گولی لگیا آئے گیس اور پھر میں فیصلہ کیا بھائی میں چھوڑی والی یہاں پہ گیالری میں جا کے نا یہاں سے مارتا ہوں پھر میں جم کیا بھائی ساب پتہ نہیں ہیل کر رہے تھے کیا کر رہے تھے نیڈ نکال رہے تھے تو ہم نے مہت کچھ ہو اور ٹک سے واپس آگئے ایک اور اچھا سکوارڈ کیا الحمدللہ اور پھر ہم ان کی کریں گے لوٹ باؤ جی ابھی تک لائک بٹن نہیں ٹھوکا تو ٹھوک دو لائک بٹن گائز اور شیئر کر دیا کرو یار ویڈیو ہمارے بہت جلدی سکس لائک کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی تو بس اس میں ہی میری ہیلپ کر دو باقی ہے پھر ہم نے اپنے لوٹ کی اور لوٹ کرنے کے بعد اپنی دوبارہ سے گھدا گاڑی اتار کے لول گھدا گاڑی کون اتارتا ہے گھدا گاڑی اٹھا کے نکلیں گے اگر آپ نے ہاں پہ دیکھا تھا فلیر چلی تھی فلیر دھونتا دھونتا یہاں آگیا تھا سیورنی اور شوٹنگ رینج کی سائٹ پہ مجھے یہاں فلیر تو نظر نہیں آئی بٹ ایک ماہان ہستی نظر آئے جو کہ باؤٹ کم آ رہے تھے وہ اپن میں آکے پھر ہم نے ہاں پہ گاڑی لگائی اچھے کپڑے تھے بھائی ان کے تھوڑا سا ڈرڈ لگا بٹ پھر ہم نے جمپ مپ کر کے نیچے اپنا پچھوڑا نیچے اوپر کر کے بھائی کو مارا فنش کیا اور مجھے ڈر تھا کہ اس کے ٹیم میٹ مجھے ایسی جگہ سے گولیاں ماریں گے نا کہ اپنے پچھوڑے میں چھید ہو جائیں گے تو پھر ہم بچ کے نا گائز آگئے شیک میں اور اب سموک کر کے لوٹ کریں گے کیونکہ جب تک ان کی کریٹ کھول کے دیکھنے لیں گے نا دل کو سکون نہیں ملے گا تو اس لئے ہم نے پھر یہاں پہ فیصلہ کیا کہ سموک کرتے ہیں مجھے اتنا پتا تھا کس کے ٹیم میٹ آئیں گے ضرور کیونکہ ایسی جگہ پہ وہ لوگ آتے ہیں جو رینگ پچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ رینگ پچھ پورا سکوڑ ہی زیادہ کر رہا ہوتا ہے سولو جو اکیلا کھیلے گا برشی کھیلتا ہے یا پھر وہ اتنا گیمپنگ کرے کھیلتا ہے کہ آپ کو ملے گئے نہیں لاس سکل سے پہلے تو پھر ہم نے یہاں پہ لوٹ کی ایم فر مل گئی تھی جو کہ بہت اچھی بات ہے اور لوٹ کے چکر میں نا اچانک سے اس کے ٹیم میں نمودار ہو جائیں گے اور ہمارے پچھوڑے میں گولیاں مانے کے ٹرائے کریں گے میں گاڑی نکالی گاڑی یہاں بھی اٹک جائے گی ابھی گولیاں چلی تھی اب میں کلوز جانے کا ٹرائے کیا کہ چلو ان کے نا تھوڑا کلوز جا کے مارتا ہوں پٹ یہ گاڑی اٹک گئی وہ یہاں سے گاڑی موو بھی نہیں کر رہی تھی لول یہ دیکھو میں آگے بچے کر بھی رہا تھا پھر میں اتر گیا نیچے میں نے کہا بھئی ایسی ٹرائے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میرا فل سکس اکس تھا تو ابھی ناک مس ہو جائے گا میں فل یوز نہیں کرتا وہ بہت زیادہ موف کرتا ہے نا اور ایم بھی خراب ہوتا ہے تو میں فل یوز نہیں کرتا اور پھر ہم یہاں پہ دوبارہ سے واپس آگے اب بندہ سپورٹڈ تھا دوبارہ اس کا یہ ٹیم میٹ باتھا تھا گائز اور میں اس کو نا کراؤچ کر کے اس لئے مارا کہ جب میں سپری کر رہا ہوں اس کو میں نظر نہ ہوں کہ میں مہا سے شورٹس لے رہا ہوں گائز یہ لوگ تین ہی تھے اب ایک کو ہم نے کرتی تھا اور دوسرا اس کا جو ٹیم میٹ تھا وہاں ہی پہ جانا اس کو ریوائیو دینے کے لئے آ رہا تھا لیکن ایک کو ہم نے ناک کیا ایک کو فینش کر یہ آخری بندہ تھا اور یہ بڑا کوشش کرتا بچے آخری بندہ دینے کے لئے اور میں اس کو یہاں سے نکر لینے دے رہا تھا بٹ کافی زیادہ اوپن تھا اور اس ٹیم تو ہم کو بتا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کیا بتا ان کا آخری بندہ کئی اور سے آکے مارتی تو ڈر بھی لگ رہا تھا سیڈ پہ دیکھ رہا تھا میں پھر میں فیصل ہے گیا بھئی ان کے اس کے نہ کلوز جانا چاہیے اس نے سموک کی سموک میں میں نے رینڈوم فائر دیئے تو بڑ اس کو لگے نہیں لیکن وہ لوگ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ لوگ ہو گیا تھا وہ بندہ پھر میں نے اٹھا ہی اپنی گھزہ گاڑی اور میں جاؤں گا اور اس پتھر پہ جانس کا بندہ نوک پڑا ہوا ہے یہاں پہ میں رک گیا کیونکہ اب بچارہ بڑا کوشش کر رہا ہوں اور یہ ارپی میں اس کو کچھ نہ کچھ بول رہا تھا داغہ ماغہ حضہ حبیبی لگا ہوا تھا اس سے باتے کرنے میں اور وہ بچارہ بڑی کوشش کر رہا ہوا میں اس کو ناکہ ایسے تھوڑا سا ٹرول کر رہا تھا دیکھو مار نہیں رہا تھا اور ایسے بس کس طرح مستی کر رہا تھا اس کا ٹیمنٹ بچارہ ارپی میں اس کو بول رہا تھا داغہ ماغہ یہ وہ یہ شاید مجھے ارپی سمجھ رہے تھے اور ارپی میں بات کرنے کو شکر رہا تھے کہ بھئی نہیں مارو رینک پچھ کر رہے ہیں ایسا کچھ بولتے ہیں بہت سے ارپی آپس میں پھر میچنگ بھی کر کے باتے ہوتے ہیں تو بچارہ جا رہا تھا دور جا کے مارا گئے تو کتنے تیز ہیں کتنے چالوں ہیں یہاں مروں گا تو لوٹ کر لے گا میری تو اس لئے دور جا کے مارا اور جب وہ بندہ میں نے بہت زیادہ لوگ کیا نا بس مجھے پتا تھا وہ ہیل کرے گا اگر ہیل نہیں کرے گا تو میں جا کے مار دوں گا پکا ہیل کرے گا تو میں کلوز چلا جاتا ہوں پھر میں اپنی گھزا گاڑی اٹھائی شایک ایک دم پاس میں آگئے ہم لوگ اور یہاں بھی ہم نے اقل اس طرح کی شایک پہ جمپ کر کر کے بھئیہ ہو کیا فینش اور ہم ان کی کریں گے لوٹ لوٹ کرنے کے بعد گیس پھر ہم دوبارہ اپنی گھزا گاڑی اٹھائیں گے اور پہنچیں گے دوسری کریٹ لوٹنے کے لئے پھر یہ والی کریٹ لوٹی گیس پھر میں آگیا تھا یاسنہ ہے اپنے اسلام آباد اور یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپ کا سکارٹ بیٹھا ہوتا ہے یہاں سے ایک سیڈ کہانی شروع ہوتی ہے یہ اچھا سکارٹ تھا آپ کو سپریس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پلیئر نہ اچھا کھلنے والے ہیں اور اب یہاں پہ تین تین سکارٹ آجیں گے جن میں سے ایک سکارٹ ہوگا جو ہماری لیفٹ فیلی بیلڈنگ ہے وہاں دو بندے بیٹھے ہیں دونوں پاکستانی ہیں وہ شاید رینٹ پوچھ کر رہے تھے ابھی مجھے کچھ آئیڈیا ہے نہیں تھا اس بارے میں میں اپنے ہیل کی یہ بندے کلوزن کر رہے تھے تو مجھے پتا تھا بس اب یہ مجھے مارے بغیر جائیں گے نہیں تو جیسے یہ کلوز آ رہے تھے میں نے بیلڈنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں ایک دم اینڈ میں جانا چاہتا تھا میڈل میں سینڈوچ ہو جاتا ہے بندہ یا کچھ بھی وہ دونوں سیٹ سے مارتے ہیں تو وہ چیز مجھے نہیں چاہیے تھی تو اس لئے بابا جی ہم نے اکل استعمال کر رہا ہم آگے ایک دم اینڈ والی بیلڈنگ میں یہاں سے پہلے سے دو پاکستانی بیٹھے ہو تھے جس کا مجھے کوئی ایڈیا نہیں تھا اور پھر میں بس ٹاپ پہ بھاگا پتا نہیں تھا کہا ہے اس لئے شب پہ بھاگتا ہوں پھر میں سیدھا اور یہاں ہمارے بھائی اکل استعمال کرتے ہیں جندا بچنے کی کوشش کر رہے تھے ان دونوں کا کل تو چلو الحمدللہ ہمیں مل گیا وہ جو اوپر کل تھا وہ بھی چوری نہیں ہوا اچھی بات ہے اور یہاں پہ ہم 13 کلز اپنے کر لیتے ہیں پھر میں اپنی ہیلس فل کروں گا اور گائز یہاں پہ ہو جاتی ہے تھوڑی گڑ بڑ شروع وہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے ایک دو اتنا intense match ہوا تھا یہ ہاتھوں پہ آ جاتا ہے پسینہ اور میرا نا یہ جو موونگ وہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو موونگ کرسر ہاں شاید سے اپنی انگریجی واسی کم زور ہے تو یہ بھی صحیح سے موونگ نہیں کر رہا تھا میں اٹک رہا تھا یہاں پہ مجھے لگا تھا کہ میں اس سکوٹ سے مر جاؤں گا جو کہ بہت زیادہ اچھا کھیلا تھا سامنے جو ابھی تین بندے بچیں ہیں یہ لوگ مجھے لگا بھئی سکوٹ سے اپنی بینڈ بجھنے والی ہے وہ آپ خود بھی دیکھو گے کہ جس سٹائل سے جس طریقے سے وہ لوگ مار رہے تھے وہ واقعی ایک دم خطرناک تھا اور پھر میں یہاں پہ آیا ہلکی سی پیک لی وہ پیک لے کے بیٹھا تھا اس کو کیا ناک اربی تھے ان کی پنگ بھی اچھی آ رہی ہوتی ہے دوسرے پہ شوٹس لیا بہت مجھے ڈر تھا اس کے بعد سنائپ پر نہ ہو اور یہ میرے پاس ہیلمٹ بھی لیول 2 کا تھا بھئی اس نے بھاگتے بھاگتے شوٹ دیا اور یہاں سے بندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ اچھا کھیل رہے ہیں یہ دیکھو اب یہ پہ ان کی بھی بات ہے میں نیچے بیٹھ گیا تھا اس کے بعد مجھے ڈائمیج ہوا تو بھئی اپنی نا مطلب جندگی خطرے میں آگے تھی پھر میں ہول کر کے رکھا گا میرے مائنڈ میں تھا کہ میں تھوڑا صبر کرتا ہوں اور ان کا ساؤنڈ بغیرہ لیتا ہوں اور جب یہ میری بیلڈنگ میں مجھے رش کریں گے تو میں گن فائٹ میں تو ان کو نہیں مار پاؤں گا 1v3 ہے تو مجھے تھا کہ میں نیٹ سے نا ان کے ایک دو ناک کروں ایک ناک کروں اس کے بعد رش کر کے ماروں میرے پاس میری گل فرینڈ اس ٹلکی ہوئی تھی تو مجھے اتنا لگ میں گھورا نہیں رہا تھا ہاں تھوڑا سا تھا کہ اچھا کھیل رہا ہے یہاں مر گئے تو اپنا ایک گیم پلی ایک دم خراب ہو جائے گا پھر میں سموک زیادہ ساری کرتی لوٹ کرنے کے لئے اور اتنی در میں یہ لوگ بابا جی اپنے بھی کر دیں گے رش پھلے میں نے سوچا اوپر والی باڈی لوٹ ہوں بٹ میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا اچھا مار رہے آگے ان کو اس طرح بھی شک ہوا نا یہ سموک پر ماریں گے اور اپنا خبار ہو جائے گا بٹ یہاں پر آگیا میں ملتا ہے سرپرائز یہاں دو نیڈ ملتے ہیں اور وہاں سجاتے ہیں چھے نیڈ اب میں مزد سے گائز چھے نیڈ اٹھا کے نا آرام سے سبر کر کے بیٹھ گیا تھا اور انہوں نے کر دی بھائی نیڈ کی برسات مولی کی برسات نیڈ پر نیڈ یہ لوگ کر رہے تھے مولی پر مولی یہ لوگ کر رہے تھے میں سبر سے ہولڈ کر کے بیٹھا تھا کہ ابھی تم آؤ صحیح میری بیلڈنگ میں پھر ہم پوچھیں گے اور پھر یہ لوگ کرتے ہیں رش اور پھر ہم یہاں سے نیڈ کا کھیل شروع کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ کار بار ہم نے موت کو چھو اور ٹک سے واپس آگے جندگی خطرے میں آگئے تھی بٹ ہم نے پاور آف گرنیڈز بمباری کر کے ان کو جھنم رسید کیا ایسے بولنا تو نہیں چاہیے ہاں لابی بھیجا یہ ہم بول سکتے ہیں تو ان کی گائز مزے سے لوٹ اب یہاں پر وہ آئے گا ہے ہیککر سکوڑ جو پوری گیمپلے میں بندے مارتا رہا اور میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاں وہ بندے نا ہیککر تھے کیونکہ ہیککر جو ہوتے نا گائز یہ عربی انہوں نے اج کل عربی عربی جو ہے نا بہت زیادہ ہیک کرتے ہیں بہت زیادہ ہیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں عربی اور میں جتنا بھی اچھا کل ہوں نا اینڈ میں جا کے نا بس عربی کبارہ کر دیتے ہیں تو اس گیمپلے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا ہمیں یہاں پر ایک ناپ کیا اور میں واپس بیلڈنگ میں آتا ہوں عربی اس کا دوسرا ٹیم اٹھ مار دیتے ہیں ہیککر والی ٹیم اور نا مجھے کل مل جاتا ہے اب گائز یہ جو سکوڈ رہے ہیں دیکھو یہاں پر کتنا گندہ سپری دے رہتی ہے یہ شور شور کی آواز آ رہی تھی کان کے پاس سے حالکہ یہ کور میں ہوں ہے اور دوسرا ان کے سکوڈ میں نا تین بندے کر رہے تھے رینگ پوش اور ایک بندہ ہیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا بلکل نئے اکاؤنٹ کے ساتھ اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہاں کہاں بندے ہیں اب میں نے ایک ناک کیا اس نے بتا دیا کہ بھائی بندہ یہاں پر ہے اور یہ لوگ رشت کر رہے تھے یہاں پہ بھائی اس نے عجیب ہی مارا اور میرا کبارہ ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اللہ پلیئر جو بندہ ایک لگا کے بیٹھا ہوا تھا یہ تھا وہ کلل اس کے 0 تھے بلکل نئے اکاؤنٹ تھا اس کا اور یہ بندہ نا لیکن پورے میچ میں بس ان کو یہ ہی بتا رہا تھا بندے کا ہے بھائی چکن لے لیا ایسے لوگ یہ بھی rank پچھ کر رہا ہوتے ہیں تو کافی خراب لگا تھا ہمیں بڑ کوئی بات نہیں بھائی بھائی جی ہم نے اچھے اچھے سکوارڈ وائپ کیے پھر میرا دل خوش تھا کہ چلو کوئی بات نہیں اچھے سکوارڈ وائپ کیے اگر مر گئے hacker والی ٹیم سے تو کوئی بات نہیں پھر ہم آگئے guys یا ایک ایم کو اور car 98 لے کے اور یہاں پہ نیٹ ہمارے ہاتھ سے چھڑ گیا یہ والا گندہ guys کتنا گندہ گلچ ہے آپ مجھے بتاؤ کبھی آپ اپنے نیٹ سے ایسے مرے ہو ہاتھ سے چھڑ جائے یا اپنے ٹیم میٹ کو ناک کیا ہو یا ڈیمیج کیا ہو پہلا بندہ تو یہاں پر آیا میں نے فلک شورٹ پتہ نہیں کوئی اس سے کون سا شورٹ ہوتا ہے یہ میں نے اچانک سے مارا اور پھر دوسرا مارا بابا جی دو کل ہو چکے تھے guys ہمیں دیکھنا چار کل ہو جائیں گے میرے اور ٹیمیٹس کے زیرو ان کے بھی زیرو چار بندہ نکال لیتے ہیں میں نے اور ان کے بھی زیرو تھے اور میرے ٹیمیٹس کے بھی زیرو تھے lol پیک لے رہا کتا مجھے سے پانچ نکال لیتے ہیں میں چار کا یاد ہے مجھے پانچ کا یاد نہیں تھا اور یہاں پہ ہاں ہمیں ہمارے پچھوارے میں ہمارا کبارا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں بابا جی لگتی رہتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں میں دوبارہ کان انڈریڈ لے کے بڑھتے ہیں آگے بابا جی اپنا پشکوڑا زمین پر گھستے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور یہاں پہ دیکھنا guys ہم پانچ سے مارنے کا ٹائے کروں گا اس کو باڈی لگتا ہے اور یہ مرتا نہیں ہے یہ گندی چیز ہے کافی زیادہ اور یہاں پہ میں جاتا ہوں بندہ کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں جاتا ہوں بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کاریب جاتا ہوں پہ میں ٹائے کرتا ہوں اس کو مککو سا ہوں کافی زیادہ ڈیمیج کر دیا تھا اور تھوڑی سی پہلے ریلوڈ نہیں لگ سکتی پہ مککو سے مارنا ہمارا فیل ہو گیا اور بندہ جائے ہمیں مار جاتا ہے اور پھر اپنا پچھوڑا گھستے ہوئے پھر گھستے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے بابا جی اچانک سے لیٹ کے ان بھائی کا کل اٹھایا پھر ان بھائی کا کل اٹھایا پھر باڈی مارا گایز دیکھو مارا لیں لول 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 پھر یہ اولی مست اضافت ہی ہے پھر میں اکیم نکالتا ہوں کل سکرانے ہیں ٹیمیٹ کے موہ کے آگے تھے اور پھر ہم لیٹ کے ایک اور کل اٹھاتے ہیں آئیے سر جی ویلکم ٹو کارن انٹیر ہاتھ آؤ پھر یہ پھر لگتا ہے بھائی وہاں مریہ تاکی رہا پھر آخری بندہ جم کر کے ہم مارتے ہیں یہ بھائیاں ہمارے فنیش ہو جاتے ہیں کل میں نے نئی اپلوڈ کیا تھا کیونکہ ویڈیو لنبی ہو گئی تھی ٹی ڈی ڈی ایم اس لئے میں نے آج کر دیا تو ویڈیو کیسے کے لئے لائک سبسکراب شیئر کر کے کونٹس کو ضرور بتانا اور میری کا بات بوری لگے تو ماف کر دینا اچھے لگے تو ایسی پیار دکھاتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا میں بڑا اٹھا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے چاہے گی بہت طلب ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل کوشش کرنا کہ آپ نماز قیم کریں اور بہت زیادہ خیال رکھنا ملتے ہیں کل گائز اللہ حافظ اللہ حافظ